السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ و بعد سامین اکرام آپ جانتے ہیں کہ اس وقت موجودہ دور میں دنیا کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کر جاؤں آگے بڑھ جاؤں اور رب تبارک و تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو ایک اصول دے دیا تھا کہ یہ قرآن کریم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اسی کے ذریعے سے اقواموں کو بلند و بالا مقام دے دیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کتنی قوموں کو زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کون ہے کہ جن کو بلندیاں ملتی ہیں جو اس کتاب کو قرآن کریم کو اہمیت دیتے ہیں اس کو اپناتے اور اختیار کرتے ہیں اور اس کو ایک مقاب دیتے ہیں اپنے معاشرے میں اپنی زندگی کے اندر رب تبارک و تعالی انہیں بلند و بالا کر دیتا ہے اور جو اس کتاب کو چھوڑ کر اور دوسری طرف توجہ کرتے ہیں اور اس کتاب کو اہمیت نہیں دیتے ہیں یقیناً رب العالمین ان کو زلت اور رسوائی کے نچلے گرے میں لے جا کے پھیک دیتا ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑا ہے ہمارے سندھ میں بھی اور پنجاب تعلیمی بورڈ والوں نے کیا کیا ہے کیا ظلم کیا ہے قرآن کریم پر صرف قرآن کریم پر ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والوں کے اوپر کیا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اور ہماری حکومت سوئی ہوئی ہے ہماری عدالتیں سوئی ہوئی ہیں جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ جو بھی حافظ قرآن ہوگا اس کو بورڈ کی طرف سے ایکسٹرا نمبر دیے جائیں گے اس امتحان کے اندر وہ چاہے میٹرک کا دے رہا ہو یا انٹر کا دے رہا ہو یا کوئی سب ہی امتحان دے رہا ہو لیکن اب وہ نمبرات ختم کر دیے گئے ہیں گویا کہ یہ بدبخت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں نمبر زیادہ نہیں ملیں گے تم چاہے حفظ کرو یا نہ کرو گویا کہ اس سے چھڑانا چاہتے ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ایسا چھڑائے گا ایسا پھیکے گا جلت اور رسوائی کے گڑے میں کہ یہ قیامت کی صبح تک یاد رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا حشر اور نشر ہوا ہے یہ قرآن کو پیشے کر رہے ہیں اور دیگر تعلیمات کو آگے کر رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے پانچ نمبر یا دس نمبر رکھے تھے کہ جو بھی قرآن مجید کا حفظ ہوگا اور میٹرک کا یا انٹر کا یا اور جو بھی کوئی امتحان دے رہا ہوگا اگر پانچ نمبر رکھے تھے تو اب اس کو دس ملیں گے اگر دس نمبر رکھے تھے تو اب اس کو ایکسٹرا پندرہ نمبر ملیں گے حوصلہ افضائی کرتے اور قرآن کو اہمیت دیتے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے بورڈ کی قابلوں کے اندر کیسے کیسے بدبخت لوگ بھرے ہوئے ہیں کہ اس طرف توجہ کرنے کے بجائے بلکہ لوگوں کو قرآن سے پیچھے کرنا چاہ رہے ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ عوام سے بھی کہوں گا کہ سب اس آواز کو بلند کریں اور یہ عرباب حکومت تک پہنچائیں اور وہاں آواز کو بلند کر کے یہ منوائیں کہ قرآن کو کیوں اس طرح سے پیچھے کیا جا رہا ہے قرآن کی بدولت تو اخوام ترقیاں کر جاتی ہے اور یہاں پر قرآن کے حافظوں کو پیچھے دھکینا جا رہا ہے ان کو شرم و حیاء نہیں آئی بلکل عواز بھی بلند کریں اور تعدم حیات قرآن کے ساتھ خود بھی چمکے رہے اس کے عامل رہے اور جہاں پر قرآن کے اوپر ذرا سے بھی کسی کی طرف سے ضرب لگائی جا رہی ہے اس کے سامنے آرے آکے کھڑے ہو جائے کہ ہم قرآن کے خلاف یہ آواز میں ہی اٹھنے دیں گے